اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عجیزہ نے من آج سبتمبر انیس سو چراسی کی اٹھائیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ تتفیف کی آیت چودہ سے ہو رہا ہے ایٹھ تھری اوور وان پور بات یوں چلی آ رہی تھی کہ یہ جو مخالفت کرنے والے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو اس سورت کا عنوان ہی تتفیف سرمایہ داروں کے متعلق تھی یہ بات اور انہی کے ساتھ جو جس قسم کے وہ جھگڑے کرتے تھے جس قسم کے اترازات کرتے تھے انہی کے متعلق بات چلی آ رہی تھی اور آخری بات یہ تھی کہ جب ان سے بات تو ان سے دلیل و برہان کی روح سے کی جاتی ہے اور یہ اس کا جواب کسی دلیل سے علم و بصیرت کی روح سے نہیں دیتے جواب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اصلاف سے یہ ہوتا چلا آ رہا ہے ہم اسی راستے پہ چلتے جائیں جب ان سے کہا گیا کہ تم اپنے اصلاف کی بات کرتے ہو تاریخ کے نوشتوں سے سبق کیوں نہیں حاصل کرتے کہ ادوار سابقہ میں جس قوم نے بھی اس قسم کا نظام قائم کیا اس کا انجام تباہی ہوا تو یہ سن کے وہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے وقتوں کے لوگوں کی کہانیاں ہیں یہ کوئی حقائق نہیں ہے کہ ان سے ہم کوئی سبق حاصل کریں سوال یہ پیدا ہوا کہ علم و بصیرت کی روح سے کوئی بات کی جاتی ہے دلائل و براہین کی روح سے اسے پیش کیا جاتا ہے تو اس کے باوجود کیا بات ہے کہ ان پہ یہ چیزیں اثر نہیں کرتی اثر نہ بھی کریں دلیل کا جواب تو دلیل سے دیں ہاں تو برہانتوں انکنتم سوادقین سچے ہو تو دلیل لاؤ اس کے جواب میں تو یہ کیا چیز ہے یہ ذہنیت کس قسم کی ہے یہ اٹیچیوڈ کیا ہے ان کا یہ کیوں ہے ایسا قبل اس کے کہ میں اس آیت پہ ہوں جس میں یہ جواب دیا گیا ہے میں یہ واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن کریم کے جو ہمارے ہاں متداول ترجمے چلے آ رہے ہیں اور وہ ان تفاصیر پر مبنی ہیں جو اسلاف سے ہمارے ہاں چلی آ رہی ہیں کہ روایات پر مبنی ہیں پہلے لوگوں نے پہلے بزرگوں نے جو پہلے تفسیر کر دی اسی کے اوپر یہ آگے چلتے آ رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے یہ ذہنیت کیا ہے پھر میں نے ارز کیا تھا کہ ان تراجم کی روح سے یہی نہیں کہ قرآن کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی بلکہ اس کے متعلق بڑے اعتراضات پیدا ہوتے ہیں اور یہ جو غیر مسلم اس قدر اعتراض کرتے ہیں اسلام پر وہ وہی اسلام ہوتا ہے جو ہمارے ہاں متداول چلا آ رہا ہے اور ہمارے ہاں اسے اسلاف اور سلف سالحین کا مسلک کہہ کے منوایا جاتا ہے آنے والی نسلیں خود ہماری نسلیں جو ہیں وہ اس سے برگشتہ ہو رہی ہیں بلکہ اسلام سے سرکشی نہیں متنفر ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے اور اس کے لئے قرآن نے خود اپنے سمجھنے کا وہ طریق بتایا ہوا ہے قصریف آیات سے کہ ایک بات اگر ایک جگہ کہی گئی ہے تو تم دوسرے مقامات میں دیکھو کہ قرآن خود اس کی وضاحت کس طرح سے کرتا ہے اس تصریف کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ آیت سامنے ایسی آ رہی ہے کہ وہی تصریف آیت کی روح سے وہ بات سمجھ میں آئے گی قرآن کریم کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ بقرہ کی پہلی ہی آیت کے اندر جو جالے کل کے تھا اس کا درجمہ یہ کہ یہ رہنمائی یا ہدایت ہے متقیوں کے لئے اور متقی تو آپ جانتے ہیں کہ وہ تو مومن سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے پکا صاحب ایمان پر ازگار تو ہدایت ہے متقیوں کے لئے تو جو پہلے ہی متقی ہیں ان کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہے اور جو ہدایت یافتہ نہیں ہے ان کے لئے یہ ہے نہیں تو کیا مسرف ہوا اس کتاب کا کہ پہلے ہی جو متقی ہیں ان کے لئے یہ ہدایت ہے جو نہیں متقی ان کے لئے تو پھر کچھ بھی نہ ہی ہوا تو یہ ہے مسرف قرآن کا پہلے ہی آیت میں آپ دیکھئے کہاں سے بات چلتی ہے ایک درجمے سے آگے بات چلتی ہے یہ جو کافر ہیں ناماننے والے برابر ہا تمہارے لئے تم انہیں آگاہ کرو نہ آگاہ کرو انہوں نے تو ایمان لانا ہی نہیں ہے تو کفار کے لئے تو یہ برابر ہو گیا ان تک یہ پہنچاؤ نہ پہنچاؤ ان کو آگاہ کرو نہ آگاہ کرو تعلیم دو نہ تعلیم دو تو سوال ہی نہیں ہے انہوں نے تو ماننا ہی نہیں اس لئے فائدہ کیا ہے ان کے ساتھ سرکھ پانے کا تو ہدایت متقیوں کے لئے ناماننے والے جو کفار جن کو کہا گیا ہے ان کے متعلق کے ساتھ فائدہ ہی کچھ نہیں ہے ان کو سمجھانے کا نہ سمجھانے کا یقصہ ہے کیوں ختم اللہ علا قلوبہم اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا دی ہوئی اب غور کر رہے ہیں پہلا ہی ورکا یہ قرآن کریم کا پلٹنے سے بھی بات سامنے آتی اللہ نے ان کے دلوں پر مور لگا رہی ہوئی تو انہوں نے ان کے دلوں پر مور لگا دی تو ٹھیک کہا پھر رسول اللہ سلسللہ سے کہ خانخہ کے لئے سرکھ پانے کے ضرورت کیا ہے یقصہ ہے ان کے دلوں پر ہم نے مور لگا رکھی ہے خدا نے جن کے دلوں پر مور لگا رکھی ہو اس مور کو توڑ دون سکتا ہے اور پھر ان کا اس میں کیا اختیار اور قصور کیا ان کا یہ تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ مرفوع غلم ہیں خدا نے ان کے دلوں پر مور لگا دی سمجھاؤ اور نہ سمجھاؤ پھر آگے بعد جزا اور سزا والا سلسلہ تو ختم ہوا نا ان کے دلوں پر خدا نے مور لگا دی تو وہ کہیں گے کہ ہم تو سمجھ نہیں سکتے ہم میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیتی تم نے نہیں رکھی تھی یعنی خدا نے مور جو لگا دی یہ جتنے اس قدر کی الجنیں پیدا ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جن کو اصلاف کہا جاتا ہے یا جو بھی اس مسئلے کے پیارہو ہیں وہ دو باتوں کو اکٹھا نہیں کرتے اسی آیت میں ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمیہم وعلا ابسارہم غشاوہ دلوں پہ مور تانوں میں ڈانٹ آنکھوں پہ پردے خدا نے لگا دی اور دو لفظ اسی آیت کے اگلے لفظ یہ ہیں جہاں یہ آیت ختم ہوتی ہے ولہم عذاب ان علیم ان کو سخت عذاب دیا جائے گا یہ عجیب قسم کا یہ حضر ہے خدا نے مور لگا دی سمینے سوچنے کی صلاحیتیں سلو کر لی رسول سے کہہ دیا کہ یہ اقصہ ہے سمجھاؤ نہ سمجھاؤ بات ایک ہی جیسی ہے اس میں سمینے سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے تو چلیے مرخول قلم ہوئے جیسے پاگل کو کوئی سزائی نہیں دیتا دنیا میں وہ مجرم ہی نہیں ہوتا وہ تو یہ لوگ اس کیٹیگری میں آگئے اور اس کے بعد خود ہی کہہ رہا ہے یہ کرنے والا ختم اللہ ہو خدا نے مور رہا دی اور کہہ رہا ہے والا ہم عذابوں نہ دی کہ سزائن کو ہم سخت دیں گے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں یہ میرے ذہن میں کیوں آگئی میں کیوں سمجھا رہا ہوں آپ سے کیوں زور دے رہا ہوں کہ اس طرح سمجھو اس لیے کہ قرآن نے جو کہا تھا نا کہ تدبر کیا کرو قرآن میں تفکر کیا کرو غور کیا کرو فکر کیا کرو اقل و فہم سے اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کرو تو جب بھی کھڑا ہوگا انسان اور اقل و فہم سے سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے سامنے یہ دو متداد چیزیں آئیں گے کہ خدا نے اگر مور لگا دی ہے تو اس کے بعد والا ہم عذاب ان علیم کیا یہ کیوں ہے پھر عذاب کیا تو کس قسم کا تصور خدا کا بیدا ہوتا ہے اس طرح کہ خود ہی مورے لگا دی سمجھنے کی صلاحیت سلو کر دی کہہ دیا ہدایت ہے قرآن متقین کے لئے رسول سے کہا برابر ہے یہ اقصہ ہے ان کو سمجھاؤ نہ سمجھاؤ بابا یہ تو مرخول کلم ہے یہ تو پاگل ہیں اور اس سے بات کہا یہ کیا بات ہے ماذا اللہ خدا کا کلام تو ایک طرف اور وہ بھی آخری کلام کسی انسان کی کتاب میں بھی اس قسم کی چیز ہو تو آپ اس کو اٹھا کے پھینکنے کے ماذا اللہ کہ یہ ہے کیا چیز اور اسی آیت میں وہی ختم کر کے اس کے ساتھ فکر ہی ایک ہے بات ساری ہوئی ہے قرآن کریم کو تصریف آیات کی روح سے سمجھنے کی ہے خدا نے خود کہا ہے کہ یہ طریقہ ہے قرآن کے سمجھنے کا کہ جو موضوع کسی ایک مقام پہ آیا ہو یہ دیکھئے دیگر مقام مقامات میں قرآن نے اس کے مطلق کیا کہا ہے اور یہ دعویٰ ہے اس کا اور پھر وہی درمیان میں کبھی وہ میں آئی جاتی ہے بنتی نہیں ہے بادہ اور صاحب کہے وغیر اس ایج مجرس میں قریبا پچاس برس گزارے ہیں قرآن کو اس طرح سمجھنے سے بات بڑی ہے مو چھوٹا سا ہے لیکن اس کا یہ فضل و کرم ہے کہ اب کوئی قرآن قرآن کی آیت ایسی نہیں ہے جس میں مجھے کوئی الجن پیدا ہوتی ہو اس لیے کہ میں نے تصریف آیات سے سمجھ رہا ہے ایک وقت میں جو آیت سامنے میرے آتی ہے قرآن کے سارے مقامات میرے سامنے ہوتے وہ خود اپنے مقامات کو واضح کرتا چلا جاتا ہے اور وہیں سے یہ نظر آتا ہے کہ اجاز کیا ہے قرآن کا اب اسی ایک چیز کو لے لیجیے جس کے لیے میں نے یہ تمہیدی تعارف ضروری سمجھا یہ جو آیت ہمارے سامنے آئی مہر لگا دی کہا یہ ہے کہ انہیں اتنا سمجھایا جاتا ہے اتنی کوشش کی جاتی ہے اس کے باوجود یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں ماننا تو ایک بات رہی کہ مسلم سمجھنے کے بعد انکار کریں کوئی اتراز کریں کوئی دلین دیں تو کچھ بات بھی ہوئی یہ کیا بات ہے بات تو ان کی طرح سے جواب تو آ جائے گا ان کی طرح سے اگر وہ پہلی آیت میں آئیں گے کہ صاحب بات تو صاف ہے آپ نے خود ہی ہمارے دلوں پہ مہرے لگا دی ہوئی ہیں تو ہم سمجھ کیسے سکتی ہیں یہ وجہ ہے اور اس نے یہاں صاف کر دی بات کہ جسے یہ دلوں پہ مہر لگنا کہتے ہیں ہے کیا چیز یوں عزیزہ نے مند دو آیت میں لائیے بات صاف ہو جاتی ہے کلہ بات یوں نہیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں جبکہ قرآن کا یہ کلہ کہاں آتا ہے یوں نہیں ہے بل بل کے بات اصل میں یہ ہے رانا علا قلوبہم ما کانو یکسبون جو ان کے آمال ہیں وہی زنگ بن کے ان کے دلوں کی اوپر لگ جاتے ہیں کوئی اشکال رہا کوئی اعتراض رہا کوئی الجن رہی ان آیات کے سمجھیں اب یہ چیز کے وہاں اللہ اپنی طرف جو منصوب کرتا ہے جو چیز بھی خدا کے قانون کے مطابق ہوتی ہے اسے خدا اپنی طرف منصوب کر دیتا ہے معاف رکھی ہے کہ ایک پیش پاہ افتادہ سیمیثال کیجئے اولاد پیدا کرتے ہیں انسان خود اسے بھی خدا اپنی طرف منصوب کرتا ہے کہ ہم جس کو چائے بیٹا دیتے ہیں جس کو چائے بیٹی دے دیتے ہیں اس کا انداز یہ سمجھانے کا اور یہ ہے بات یہ کہ یہاں سب کچھ خدا کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے کبھی تو وہ اس قانون کی طرف اشارہ کر دیتا ہے کبھی وہ قانون دینے والے کی طرف یا قانون بنانے والے کی طرف اشارہ کر دیتا ہے وہاں اشارہ خدا کی درگ ہو جاتا ہے دوسرے وہ کام کے اوپر وہ اس قانون کو واضح کر دیتا ہے تو اس کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ جب خدا نے اپنے متعلق کہا تھا تو اس کے معنی یہ تھے تو اس کا ترجمہ یوں کیجئے اس کا مفہوم یوں سمجھائیے کہ خدا کے قانون کے مطابق ان کے دلوں پر مہرے لگ جاتی ہے اور قانون یہ ہے کہ جس قسم کا کوئی عمل کرتا ہے اسی قسم کا اس کا قلب اور ذہنیت ہو جاتی ہے اور یہ چیز یہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے نہیں بات میرے ہی متعلق اگر ہو میں نے ہی مفہوم اس طرح متعین کیا ہے سارے قرآن کا وہ یہ دی بات کہ میں نے متعین کیا ہے قرآن نے اپنے دوسرے مقامات میں خود ہی اس کو متعین کیا ہے میرے تو اتنا ہی ہے کہ جو ایک مقام آتا ہے قرآن کا اس کا مفہوم دوسرے مقامات کو سامنے رکھ کے متعین کرتا ہوں اور ریفرنسز دیتا جاتا ہوں حوالے دیتا جاتا ہوں وہاں تو اب جب یہ آیت آ گئی کہ انسان کے اپنے آمال ہی زنگ بن کر اس کے دل کی اوپر لگ جاتے ہیں تو وہ جو پہلی آیت تھی غتم اللہ کی بات ثابت ہو گئی کہ خدا کے قانون کی روح سے ہوتا یہ ہے کہ انسان کے آمال کے نتائج زنگ بن کر اس کے قلب و دماغ کی اوپر محیط ہو جاتے ہیں اور یوں انسان اپنی سمجھنے سوچنے کی صلاحیتوں کو خود خود دیتا ہے اور جب وہ یہ خود کرتا ہے تو پھر وہ ٹھیک بات ہے بھلا ہو وضعب و نظیم تو اس کی سزا بھوٹتا ہے سزا نہیں اس کا نتیجہ بھوٹتا ہے جب کانوں میں آپ انگلیاں دے لیں گے اور آپ سنیں گے نہیں تو محروم رہ جائے گے نا آپ ان چیزوں سے جو سمات کی روح سے آپ تک مہنچنی ہیں اسی کو صدا کہتے ہیں جب آپ سورج نکلنے کے باوجود آنکھیں بند کر لیں گے تو کوئی چیز نظر نہیں آپ کو آئے گے یہ تاریکی چھا گئی ایک ترس جگہ تو خدا یہ کہے گا کہ تم نے آنکھیں بند کی تو خدا نے تمہارے سامنے تاریکی پیدا کر دی دوسری جگہ کہے گا کہ جو آنکھیں بند کر لے گا اس پہ تاریکی چھا جائیں نتیجہ اس تاریکی کا بہرحال دونوں صورتوں میں یہی ہوگا دونوں صورتوں میں نہیں یعنی جو دو طریقے ہیں کہنے کے کہ جو آنکھیں بند کر لے گا اس پہ راستہ روشن نہیں ہوگا یہ اس کا نتیجہ نکلائے اگر بات یہ ہوگی مذاب العلیم اس کے لئے تباہی ہے غلط راستوں پہ چلے گا کیوں گا راستے میں آیا تو اس میں گر جائے گا تو یہ طریق ہے قرآن کریم کے سمینے کا عزیز آنمان میں نے یہ طریق اپنے لئے اختیار کیا اس میں کوئی کسی قسم کی الجن پیدا نہیں ہوتی بات قرآن اپنی بات آپ صاف کرتے ہیں خدا نے خود کہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں اس نے واضح کر دی ہے یہ کتاب اس کے لئے کسی خارجی روشنی کی ضرورت نہیں سورج کو لیمپ سے نہیں نھوٹا کر دے کہ کہاں ہے وہ یوں قرآن واضح ہو جاتا ہے اور یہ اس کا دعویہ ہے اور جو بھی اس پہ محنت کرے گا وہ اس دعویہ کی صداقت کو خود پا لے یہ دیکھیں یہ انداز جو اس کا ہے یوں نہیں جیسا تم کہہ رہے ہو کہ خدا نے مہرے لگا رکھی یہ بلکل نہیں ایسے نہیں بل بل کے حقیقت یہ ہے اور پھر یہ ما کانو یکتبون قرآن کا تو یہ لفظ ہمالی پہار ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ایسا جیسے کہا جاتا ہے عجیب انداز ہے کہنے جو کچھ وہ کرتے وہ ہی دنگ بن جاتا ہے ما کانو یکتبون تو پھر اس کے نتیجہ تو یہ ہوگا جب آنکھیں بند کر لی جائیں گی تاریکی چھا جائے گی تو روشنی سے محروم ہو جائے گا نا انسان نتیجہ اس کا یہ ہے کہ پھر یہ خدا کی جتنی اضا کردہ خوشگواریاں نعمتے اسائشیں ان تمام سے محروم ہو جاتے ہیں آنکھیں بند کر لینے والا جب روشنی سے محروم ہوتا ہے تو روشنی کی وجہ سے جس قدر بھی انسان کو جو بھی نعمتیں اسائشیں حاصل ہونی ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو ان سے محروم کر لیتا ہے یہ لا محجوبون یعنی یہ نہیں کہ وہ پھر ہجاب کے ویسے معنی تو ایک نقاب کے ہوتے ہیں پردے کے ہوتے ہیں ہجاب کے معنی ہوتا ہے محروم ہو جانا وہ اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں یہ روش یہ ذہنی یہ تخیار کی جائے تو اپنے آپ کو پھر خود محروم کر لیتے اور یہ کیا ہے محرومی ایک ایک نفس قرآن کا قرآن کی تعلیم کیا ہے ارتقاط انسانیت کا ارتقاط وہ عام طور پر جسے ایولیوشن کہتے ہیں قرآن نے پہلے تو یہ فیزیکل ایولیوشن مادی دنیا کے اندر یہ چیز جو آئی ہے وہ ایک موضوع کچھ سینٹیفک سا یا فنی سا ہے کہ کس طرح سے زندگی مختلف ادوار میں سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی اس کو ارتقاط کہت نہیں یہ ان کے ہیں تو ایولیوشن نہیں ہے اور قرآن نے جو لفظ اس کے لئے استعمال کیا ہوا ہے یا عربی زبان میں ارتقاط کا لفظ جو ہے اس میں بلندی کی طرف آنے کے معنے ہوتے ہیں اور یہ یہی چیز جو ہے سائنس کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ زندگی ان مراحل میں سے گزر کر بلندیوں کی طرف آتی جاتی ہے انسان حیوانات سے بلند مقام کی اور اس سے پہلے منازل میں جہاں یہ زندگی تھی کہیں کیکڑے کہیں سام کہیں مغربہ چھوڑیے ان میں سے یہ گزرتے ہوئے پھر آئے تو انسان بلندی مقام کی اوپر ہے اس لئے ارتقاء کا لفظ نہایت معذون ہے اس کے لئے آگے بڑھنے کے لفظ قرآن کریم نے اپنا مقصد یہ بتایا ہے کہ وہ انسانیت کا ارتقاء کرے اس کو آگے بڑھائے گا یہ ہے قرآن کے قوانین یا قوانین خداوندی کے اتباع سے ہوتا یہ ہے یا ہوگا یہ کہ زندگی آگے بڑھ جائے گی زندگی بلند ہو جائے گی پستیوں سے اوپر آ جائے گی اور جب ان قوانین کا ارتقاء چھوڑ دے گا سوچنا سمجھنا چھوڑ دے گا تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ جس مقام پر ہے زندگی وہاں رکھ رکھ جائے گی آگے نہیں پھر بڑھے گی بلند نہیں پھر ہوگی جامد ہو جائے گی رکھ جائے گی اس مقام کی اوپر یہ جو کسی جگہ رکھ جانا ہے فرد کا اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے قوموں کا باقی اقوام کے مقابلے میں خود زندگی کے کاروان کا آگے بڑھنے سے رک جانا کسی مقام کے اوپر جامد ہو جانا کھڑے ہو جانا یہ ہے جس کو عذاب کہا گیا ہے رک گیا گیا تو قرآن نے کہا کہ جب یہ سمی سوچنے سے کام نہیں لیں گے زندگی جامد ہو جائے گی اور اس کے لئے کہا سم انہم لسال اور جہین کا ترجمہ بھی دوزخ اور نار کا ترجمہ بھی دوزخ اور دوزخ عربی کا لفظ نہیں تو بہرحال تصور ذہن میں نہیں آتا کہ قرآن کیا یہ رہا ہے قرآن کہ فہم اقل و فکر سے کام نہیں لیتے دلیل و گرہان سے بات نہیں کرتے کہتے یہ ہیں کہ جو اصلاف سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہم تو وہی کرتے چلے جائیں گے اس نے کہا کہ یہ جو ہزار برس پہلے کہ کسی بذور نے یا کسی ان کے بڑے نے کہہ دیا اسی کے اوپر اگر رک جائے تو تدبر انسان کا تو ہزار برس پہلے تک رہ گیا وہ ہی رک گیا آگے بڑا ہی نہیں ہے قرآن کریم نے حکم دیا ہے تدبر اور تفقر کا قرآن میں اور وہ حکم کسی نہ خاص زمانے کے لئے ہے نہ خاص مقام کے لئے نہ خاص اشکاس کے لئے یہ قیامت تک کے لئے تمام نو انسانی کے لئے ہر دور میں ہر مقام میں نیت کوئی مسئلہ کوئی روش جو تدبر سے روک جاتی ہے وہ جہنم میں انسان کو لے جاتی ہے اور سب سے بڑی چیز جس کو بڑا مقدس ہمارے سمجھا جاتا ہے ان کا احترام ہے ان کی تغریم ہے لیکن اس مقام کی اوپر ان کا تدبر پہنچ تھا تدبر وہاں روک تو نہیں گیا جامت تو نہیں ہو گیا زندگی تو آگے بڑھ رہی ہے انسانی علم کی سطح بلاند ہوتی چلی جا رہی ہے اب یہ سمجھنا کہ نبوت تو ختم ہوئی نبی صلی اللہ کی ذات اقدس پر اور وہ ختم نبوت سے کچھ کمی باقیہ نہیں ہوئی قرآن محفوظ تو یہ تو جامت ہو گیا انسان کس کی فکر جامت ہو گئی دنیا کی باقی قومیں فکری ارتقاء سے کہیں سے کہیں جا پہنچیں اور یہ ہزار درس پہلے کے فکر میں رہی انہوں نے اگر انہی اسلاف کے کہنے کے مطابق بلکہ وہ تو ان کو نبی صلی آسمان شیشے کا ایک ڈال ہے جس کے اندر ہیرے موٹی جڑے ہوئے ہیں جن کو ستارے کہتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان اتنے اتنے پانچ پانچ سو سال کے فاصلہ ہے یہ تصور اگر آپ کرنے آج بھی یہ تصور جو ہے اسلاف کی اتباع کے اندر کل خیرن فی اتباع سال یہ ان کا مسئل ہے کہ جو کچھ وہ کہہ گئے ہیں بس وہ ہی حرف آخر ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی کے صدر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین گھومتی نہیں ہے یہ ساکن ہے اور وہ کہتے ہیں جو یہ مانتا ہے کہ یہ زمین گردش کرتی ہے وہ کفر ہے ارتداد ہے اسے فانسی دے دینا چاہیے دلیل کیا ہے ہزار برس پہلے سے تفسیر میں یہ آگئے کسی روایت میں آگئے کیا کہیں گے اسے آپ انسانی زندگی کی مسابقت جو ہے دوسروں کے ساتھ وہ تو غور و فکر اقل و تدبر تحقیق تجسس اس کی دنہ پر ہے جو اس میں آگے بڑھتے ہے وہ آگے بڑھا جاتا ہے اور جہاں انہوں نے یہ ذہنیت پیدا کی کہ اس سے آگے کوئی سوچ نہیں سکتا خود نیچر کا فطرت کا کچھ ایسا قائدہ ہے کہ جس اوز سے تدبر سے کام لینا چھوڑ دے اس میں فکر و تدبر کی صلاحیتیں اگر وہ مفقود نہیں ہوتی تو مفلوش تو ضرور ہو جاتی تو جو قوم اپنے لیے مذہبی مسلط اور عقیدہ یہ بنا لے کہ ہزار برس پہلے کی جو سوچ تھی اس سے آگے سوچ جو ہے وہ ارتداد ہے کفر آئی لہاد ہے سوچ نہیں تو سوچ سمجھ سمجھ کہ صلاحیت فطرت کہے بیکار ہے اس قوم کے لیے فائدہ کیا ہے کسی اور قوم کو یہی کچھ دیجئے جو کام لے ان سے یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو جہیم کہا وہ مقام جہاں ارتقاء رک جائے رو کے معنی میں یہ آتا ہے وہین تھم جائے آگے نہ بڑھ سکے جہاں یہ قیفیت ہوتی ہے اور میں نے اس کے لیے یہ جو مثال دی ہے کہ یہ جو ہمارے حقیدہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ پہلوں نے سوچ لیا وہ ہی حرف آخر ہے اور کوئی نہیں سوچا جا سکتا قرآن خود کہتا ہے باتیں یہ تھی ایسی جو نبی صلی اللہ یا اس زمانے کے صحابہ کے درمیان اور اس زمانے کے نماننے والوں کے درمیان تھی یہ قیامت تک کی باتیں ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کی طرف آؤ تو یہ کہتے ہے کہ نہیں ہم قرآن کی طرف نہیں آئیں گے ہم نے اپنے بزرگوں کو جس روش پر چلتے دیکھا ہے ہم اسی کی طرف چلتے چلے جائیں گے قرآن کہتا ہے خواہ وہ بزرگ یا اسلاف یا جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں نہ تو اتنی اکل و فکر رکھتے ہوں نہ قرآن کے صحیح راستے اوپر ہوں اس کے باوجود اسی راستے کی اوپر چلے جائیں گے اس کا نتیجہ وہ بتاتا ہے سمون بکمون امیون کہ سوچنے سمجھنے کو چھوڑ دینے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے انسان ہندہ بہرہ گنگا بن جاتے تھے فہم لا یا قلون اقل و فکر کی صراحیت نہیں رہتے یہ ہے وہ جسے آپ سزا کہہ لیجئے یا نتیجہ کہہ دیجئے اس چیز کا جو سوچنے کی بات سوچ یہ ہے وہ زنگ جو بن جاتا ہے جب انسان غوش یا ذہنیت یہ اختیار کر لے کہ جو کوئی سوچا جانا تھا سوچا جا چکا اب حرام ہے اقل و فکر سے کام لینا ان سے الگ کوئی بات کہنا اقتداد ہے تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہے کہ یہی چیز زنگ بن کے لگ جاتی ہے یہ جو استعداد ہے انسان میں سمجھ سوچنے فکر و بصیرت کی اس کے اوپر زنگ بن کے لگ جاتی ہے اور نتیجہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ قوم وہی کی وہی کھڑی رہ جاتی آگے بڑھ نہیں سکتے تب یہ آپ نے سوچا ساری دنیا کے مسلمان حددی اعتبار سے قریب انہیں ایک قرم کے قریب ان کی عبادی ہے پچاس کے قریب آزاد مملکت ہیں مراقش سے لے انڈونیشیا تک ایک بہر زخار موجیں مارتا ہوا دنیا کی کوئی قوت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی اس کے باوجود یہ ساری دنیا کے اندر پست کیوں ہیں زلیل کیوں اس لیے کہ سمجھ نہ سوچ نہ چھوڑ تھا جس نے ذرا سمجھ سوچ کہ کوئی بات ایسی کی جو اس کے اعتراض یہ ہے کہ پہلے بھی کبھی کسی نے ایسا کہا ہے تو کوئی بات ہے اگر پہلے بھی کسی کہا ہے چاند پہ جانے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ پہلے بھی گیا ہے یا نہیں یہ دیکھ تو نے جا سکتا ہے یا نہیں یہ مانتے ہی نہیں تھے پہلے رشین گئے ہیں ناز مانتے یہ مانتے ہی نہیں کہتے تھے جھوڑ بولتے ہیں کہاں بھی جا سکتے بارال باس میں میں نہیں جانا چاہتا کہ دلال کی عدیہ کر دے تنگ نزدری پس زینی مہدودیت انسانوں کو تقسیم کر دینا طبقات کے اندر یہ اس نے جرم گنا ہے اس کے مقابلے میں ایک خصوصیت بتائی جسے دل کہا گیا غصت عشاد عالی ظرفی ان لکینوں کو مٹا کے انسانیت کو ایک عالم گیر برادری بنانے کی سی وسط یہ سارا کچھ اس لفظ کے اندر آتا ہے اور اس کے لئے وہ پھر میں نے ارز کیا تھا کہ یہ بھر یہ نہیں ہے لحسل بھر انتر بھوم الوج اقبل المش کے والمغرب مشرق کی طرح مو کر لینا یا مغرب کی طرح مو کر لینا یہ بھر نہیں ہے بھر آگے جا کے کہا ہے کہ پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ وہ مال کی محبت کے باوجود وہ ان کے لئے کھلا رکھنا جن کو اس کی ضرورت ہے بھر کی پہلی نشانی یہ ہے اب وسط آگئی اس میں کشاد آگئی اس کے اندر توقعات کی تقسیم کو مٹا جینا آگیا اس کے اندر یہ کتنی بڑی چیزیں ہیں جو ایک لفظ کے اندر آگئی نیک کی اس کا ترجمہ کی جیئے یہ تصوری جن میں آتے یہ جو اس قسم کی خصوصیات کے حامل ہے ان کو ابرار کہا آگیا ہے ابرار کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللیین ایک ہی لفظ وہ اللیین کے اندر ہوں گے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ کوئی مقام ہے اس قسم کا وہ جہاں یہ ہوگا وہ فائل سٹار ووٹل کے اندر ہوں گے اور یہ کسی سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہوں گے قرآن کے روح سے یہ چیزیں مقام اور زمان کی نہیں ہیں کیفیات کی چیزیں ہیں یہ کیا چیز آگے خود بتا دیا ماد راکم آئی لیون کون بتا یہ لیون کیا ہے جو ہم نے لفظ استعمال کیا ہے یہ کیا چیز ہے کوئی مقام ہے کوئی جگہ ہے کوئی کمرہ ہے کوئی ملک ہے وہاں یہ ہے کہا کہ یہ تو کچھ ایبسٹیٹسی بات ہے کیوں لکھا ہوا کاغذ تو ہے نہیں جو سامنے آئے وہ کہا کہ ٹھیک ہے یشہد المقربون مقرب جو ہیں وہ اسے دیکھ سکتے ہیں اب مقربان مقربین باردہ الہی پھر اسطلاح ہمارے ہاں آئی وہ حضرات حضرت صاحب بزرگ اولیاء کرام کرامتیں دکھانے والے ان کی آخری درجہ وہ مجلوب جو ہوتا ہے ننگ دھرنگ کہیں پڑا ہوا مقرب بھی نے بارگاہ خدا بن دی وہ ایک کیٹیگری بنا لی مقرب کے معنی ہوا قریب اس کے اب اس معنی میں اگر لیا جائے تو پہلے بٹھانا چاہیے پھر ہوگا یہ اس کے قریب ہے اس سے بہید ہے اور جو ہے وہ تو میر کیا جائے گا اگر کسی کو ایک مقام پہ نہ بٹھایا جائے تو یہ قریب اور بہید کا لفظ ہی نہیں وہاں آسکتا پہ آپ اس سے قریب ہیں دو جگہ ہے نا مقام اور کیجئے یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو مقرب کہتے ہیں انہوں نے تو تصوری کیا ہوا ہے اب میں ادھر چلا جاؤں گا میری تو زندگی یاد ہی گزری ہوئی ہے اسی کے اندر وہ ایسا نظر آتا جیسے روز رات کو خدا کے ساتھ جا گئے یہ مقرب جو پاس بیٹھے ہوئے یوں اسی تصویر پھینٹی جاتی خدا کا قرب کسی مقام کا قرب تو ہے نہیں قرب کیا ہے خدا نے یہ خود کہا ہے نا یہ خدا کے رنگ میں رنگ جانا سی بہت اللہ یہ معابرہ ہے ہم اہم ہو جانا یاد رنگ ہو جانا جس ہم کہتے کیا چیز ہے خدا کی جس یا اتنی صفات خدا وندی خدا نے خود بیان پرمائی ہے جماعت مومنین کے متعلق یہ کہا ہے کہ حد بشریت کے اندر ان صفات کو اپنے اندر تم منقص کر اس نے اپنے آپ کو رازق کہا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق تم دوسروں کے رازق بن جاؤ اس نے عویز کہا ہے تو تم اپنی وسط کے مطابق دوسروں کی محافظت کے ذمہ دار بن جاؤ یہ جو خدا کی صفات ہوں گی نا کوئی علیم ہے خبیر ہے سمیح ہے اور پھر رب العالمین ہے ربوبیتیں ہیں جتنی صفات خدا وندی وہ جو خصوصیت سے اس کی ذات سے متعلق ہے نا کہ اس وقت جب کوئی نہیں تھا تو وہ کوئی انسان اپنے اندر منتص نہیں کر سکتا جتنی صفات دوسری خدا کی ہیں ان کو پھر اس کو یاد رکھئے جو میں بار بار کہتا ہوں علا حد بشریت خدا کی صفات تو لا منتحا ہے انسان کا ہر عمل جو ہے وہ محدود ہوگا کیونکہ یہ خود فائنائٹ ہے ان فائنائٹ نہیں ہے تو یہ اس کے ہاں کی محدود یت ہے صفات کو اپنے اندر منقص کرنا یہ ہے قرب خدا بندی جتنی خدا کی کوئی صفت کسی کے اندر منقص ہوگئی جس حد تک اس حد تک وہ خدا کا مقرب ہو جائے گا اس صفت کے اعتبار سے خدا نے جو مقرب کہا ہے اپنے وہ وہ لوگ ہیں اور یہ ہی تھی وہ جماعت مومنین جن کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ ہماری صفات اپنے اندر اپنی وسط کے مطابق یہ منقص کرتے اور جو ذمہ داریاں ہم نے لے رکھی ہیں انسانوں کے متعلق ان کو یہ پورا کرتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کہ صفات کو منقص کر لیا تو کہہ لے گئے بٹھئی کر آپ بیٹھ گئے آرام سے ہجرے کے اندر لوگ کمائیں آپ کھائیں یہ بات نہیں ہے اس میں وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جتنی ذمہ داریاں خدا نے انسانوں کے متعلق لے رکھی ہیں وہ ان کے سوریت سے پوری کراتا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مزل نا یہ ہوا مقر وہ ہے جو اس کو دیکھتے ہیں اس چیز کو کیا ہے بلندی کیا ہے مقام کی صفات کی مقام ہم بولتے ہیں تو اس کے معنی بھی ایسے کنکریٹ قسم کی جگہ نہیں ہوتی ریشن جسے ہم کہہ دے سکتے ہیں وہ اس کو دیکھ ہیں محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے صفات خداوندی کے منقص ہونے سے جو انسان کی ذات میں ایک ارتقاء واقعہ ہوتا ہے وہ لوگ ہیں جو اس کو دیکھتے ہیں جو اسے دیکھ سکتے ہیں یہ ابرار کی کیا سورہ سورہ فاطم ہم ایدن السراط المستقیم سراط اللہ زین ان عمت علی وہ ہی ہے ان عمت جو ہے نعم 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 وہی سے ہی آیا بڑا جامعہ لفظ عربی زبان کا بھی قرآن کریم کا بھی عجیب بات ہے اس قوم کی عجیب بات تھی کیا کیا متضاد چیزیں اکٹھی کرتے تھے نعم یا نعیم کے اندر روانی بھی اس میں آتی ہے ندی کی سے ان کے ہاں تشبیر دی جاتی ہے ندی کی روانی چمبیلی کے پھول کی پتی سی نزاکت اوپر کا جو مکان کے جو صفح ہو دوسری منظر اس قسم کی بلندی کٹان جیسی سختی یعنی اس قسم کی وہ صفات کتھی کرتے تھے اس کو کہتے تھے آنام اور پھر اگلی بات تو کیا بات ہے ان کی ساتھ ان صفات کا جو حامل ہوتا تھا اس کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی فریضہ کیا ہوتا تھا یا وہ خود کیا کرتا تھا پانی حرموں کے ہاں تو نعمت غیر مترقبہ ہے کہیں ملتا پھر تھنڈا میٹھا پانی تازہ پانی بڑی چیز کوئے کی منڈیر پر کھڑا ہو کر جو آوال دیتا تھا نا مسافروں کو کوئی در آؤ میں تمہیں پانی پلاتا ہوں وہ منم ہوتا تھا صفات خدا بندی کا حامل پیاسوں کو بلا بلا کر پانی پلانے بڑا یہ تھی قوم یہ تھی اس قوم کی زبان اسی میں قرآن نازل ہو سکتا تھا ایک لفظ میں ساری بات کہے جامت نہیں روانیاں بھی ہے پتھری نہیں پھول جیسی نرمی بھی ہے نرمی نہیں چٹان جیسی سختی بھی ہے پستی نہیں بلندی ہے ریزہ کیا ہے ہر پیاسے کوئی آواز دے کے پانی پلاتا ہے اللہ سراط اللہ زینہ رم تعالی ان کا راستہ جو ہے اس کے لئے لطے جا کی گئی ہے دو لفظ آگے آئے ہیں دنیا دنیا میں ان کا فریضہ یا مقام کیا ہے عجروں میں بیٹھ کے تصویق لیرنا نہیں عزیزہ نیمان صرح علل ارائے کے اقتدار کی مسندوں کے اوپر فائز پہلی بات عام تصور کا یہاں غلق ہٹ دی اس میں تو دنیا ایک لاش گنای جاتی ہے قید خانہ گنایا جاتا ہے اس کو ترک کر دینا اتنا ترک کرتے جاؤ گے اتنا ہی ان کے نزدیک روحانیت بلاند ہوتی چلے جائے گی تو اس لئے اقتدار اور معملکات اور سلطنت اور حکومت اس کا تو تصوری سو دی ان کے ہاں ہو جا کاثم سید سارے دن پیارا اندھے تہلے مدل دن رجان دے تہلے رڑکے بھی نہ علی اللہ رائے کے اقتدار کی مسندوں پر فائز اگر لفظ سنی عزیز عن من اور جھوم جائیے اقتدار کی مسند پر فائز ہونے والے تو اندھا ہو جاتا ہے اسے پھر کوئی اور نظر نہیں آتا کہا کہ یہ قیفیت ینظرون اس مسند پر بیٹھے ہوئے اور دیکھ رہے ہیں دنیا کی اقوام کو کہ کون کیا کر رہا ہے یہ ہے جس آپ اسلامی مملکت اسلامی حکومت اسلامی اقتدار جسے کہتے ہیں شہدال الناس تمام اقوام عالم کے عمال کی نگرانی کرنے والی نگداشت کرنے والی دیکھنے والی کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا روک دینے والا ینظرون ایک لص قرآن یعنی آرائق پہ بیٹھنے سے جو اندھا ہوتا انسان اس قوضت اور قوت کے نشہ میں کہا ان کا یہ مقام نہیں یہ تو بیٹھیں گے تو ان کی قفیت یہ ہوگی کہ نگریں ان کی ساری اقوام عالم کیوں پر ہوں دیکھ رہے ہوں یہ ساری بال کہاں کہاں سے یہ چیزیں لیتا ہے ایک لفظ سے اس کو جو فطرت نے صلاحیت بخشی تھی شاہے کسی چیز کو اپنے انداز میں بیان کرنے کی جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی دیکھا دونے لفظ آگیا عرائق بھی آگئے اور یا ضرور حلل عرائق جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی جگر خون ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نگر پیدا یہ ہے وہ نظر یہ ہے مومن کی مملکت یہ ہے اس کا اقتدار یہ ہے اس کی حکومت یہ نگاہ پیدا کرنا اقتدار 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 کی مسجدوں پر براجمان ہونے کے بعد آخر بند کرنا نہیں سارے دنیا پر نظر رکھنا یہاں بھی نہیں یہ مومن کی یہ مقربین جو نئیم میں ہوں گے ان کی یہ صفات ہوں گی عرائق پہ ہوں گے نگاہ ان کی بڑی غلامت ہوگی تاریف فی وجوہ ہی نظر تن نئیم نظر تن نئیم اب اس دور آدھرہ کی سائیکولوجی کی طرف آدھے یہ جتنی نئیم کی چیزیں ملے گی ان کو یہ ٹھیک ہے محسوس ہوں گی کنکریٹ ہوں گی نظر آئیں گی اسائشیں ہر قسم کی جنت کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے اس قسم کا وہ موڈل دیا ہے اسائشوں کا ابھی تو کسی قوم کی ان بڑی سے بڑی اقوام کی حصے میں بھی وہ چیزہ نہیں آئی جہاں وہ پہنچاتا ہے لیکن یہ چیزیں تو محسوس ہوتی ہیں ان سے جو قلبی اتمنان نصیب ہوتا ہے وہ ہے جو مومنین کا حصہ ہے وہ اتمنان نصفیت ہوتی ہے تو وہ محسوس شہ نہیں ہے تو نظر نہیں آتی لیکن عجیب بات ہے قرآن کہتا کہ ان کے قلب کے اندر کی اتمنان تو یوں نظر نہیں آسکتا تارف وفی وجوہ ہم نظرت نائی وہ اتمنان ان کی خوشکواری بشاشت نظرت ان کے چہروں سے معلوم ہو جاتی ہے یہ ہے جو سائی کالوجی کہتی اب تو آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں وہ عدالتوں میں مجرمین کی شناخت کرتے ہیں اس سے اور یہ بھی قرآن نے بتایا تھا غالبن سورہ اہا رحمان میں 55 خوشکواری یہ عجیب چیز ہے کہ انسان کے قلب کے اندر گزرنے والی کیفیات کی غم مازی اس کا چہرہ کر دیتا ہے اب آپ بھی نگاہ دھڑائیے اور کئی چہرے آپ کے سامنے آئیں چھپائی ہوئی چیزیں ان کی خود ان کے چہرے میں ان کی غم مازی کر دی 41 ٹھیک ہے یورف المجرمون بسیما ہم ایسی کیفیت ہوگی وہ نگاہ پیدا ہو جائے گی کہ مجرم اس کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا کہ یہ مجرم اور یہاں یہ کہا کہ نگرت النعیم ان کے قلب جس طرح مطمئن ہوں گے سکون میں ہوں گے آسائشوں میں ہوں گے اس کی علامات و آثار جو ہیں نظرت نہیں اس کی جو وہ ان کے چینوں سے حیاء ہوں گی کھوڑا سا وقت ہے قرآن زندگی میں توانائی پیدا کرتا ہے حرارت پیدا کرتا چلنے کے لئے انچینوں کی ضرورت ہوتی ارتقائی منازل تئیس صورت میں ہوتی ہیں ارتقاء کا مسئلہ یہ ہے ان کے ہاں کا کہ اپنے مخصوص تشبیحی انداز کے اندر آپ کو یاد ہے اس نے شروع میں یہ کہا تھا کہ جنت کا بیان جتنا بھی ہے تمثیلی بیان ہے مسئل جنت مثال کے ذریعے ہم واضح کرتے ہیں اس دنیا میں جنت جو مومنین کی قیفیات ہیں ان کو بھی تشبیحات کی روح سے بیان کرتا ہے اور پھر وہ تشبیحات اس کی میں نے ارز کیا تھا نا کہ عدد میں بھی قرآن بلانتری مقام پر ہے بڑے سے بڑے عدیب بھی کوشش کرنے کے باوجود عدوی نگنکتہ ان لحاظ سے بھی اسلوب کے لحاظ سے بھی قرآن کے مثل کوئی عبارت نہیں لکھ سکتا تو یہ تو بارحال عربی دبان جاننے سے ہوگا اندعات اس کا میں نے ارز کیا تشبیحی ہے کیا وہاں کیسا کس چیز سے چہروں پہ سرخی آتی ہے خون میں حرارت تارہ ہوتی ہے گردش تیز ہو جاتی ہے کون سی چیز ہے وہ شراب ہی ہے نا سنا ہے ہاں یہ میرے کہتا ہے لکھ سے میں تو اسے کیا کہوں ضائد آئے کم بہت دینے بھی ہی نہیں کیا ہوا تو یہ تو ہے ہی ہوتی ہے وہ تو بہرحال یہ تی تو یوں نہ ہوئی اور جس شراب کا یہ ذکر کرتے ہے وہ تو الفاظ نہیں سننے میں قرآن میں آیا ہم بدنصیبوں کے حصے میں کہا وہ چیرے دیکھنے یس تون من رحیق مخ من روح کیتے ہیں وہ بھی رحیق شراب خالص کو کہا جاتا جس میں شرق کی بھو تک نہ ہو اور شراب کیا متعلق ایک چیز ان کے آن کی سننے میں آتی عدم نہیں شاعری میں میچے چیزیں سنی ہوا خوردہ اسے کہتے ہیں وہ جس بوتل کا کھل جائے وہ کچھ عرصے کے لیے ویسی رہے نا وہ کہتے ہیں اس کی تندی اور تیزی حتم ہو جاتی ہے یہ تو ہوتا ہے ہوا خوردہ جو ہو جاتی ہے تو خالص شراب اور وہ اس پہ ایسا کارک پہلے تو لگا ہوا پھر اس میں سیل مہر لگی ہوئی تاکہ وہ محفوظ یہ قرآن کے محفوظ ہونے کے لیے یہ ایک لفظ ہوا مختوم اور یہی ہے تو غتم نبوت سیلڈ اب توانائی کی بات بوتل میں جو بھری ہوئی ہے وہ تو سرطہ پر آئی ہے تندی ہے تیز ہے سرگش ہے یہ جو سیل لگی ہوئی ہے مخکوم ختام ہو مسکن یہ مشک کی مور لگی ہوئی ہے مور جی چیز کی لگی ہے آپ دیکھ تدبہ یونانی میں یہ مشک اور زافران جو ہے یہ تو پوچھو ہی نہیں تاہ تک قوت میں لے جاتے فالج بغیر کا علاج مشک یہ بھی ہم سننے میں آتی ہیں یہ چیزیں وہ تو معلوم ہی نہیں کہ مشک ملتی یا ہوتا کیا ہے یہ کا کوئی برادہ ہوتا ہے ولایت کی سینٹ ہوتی ہے اس کا مشک ہوتا ہے خیتام ہو مسک کیا نتیجہ ہے اس کے پینے سے کیا ہو یہ شرابیں جو پیتے ہیں اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ چلتا ہوا گر پڑتا ہے یہ وہ شراب ہے جس کی قیفیت یہ ہے ایک بات زندگی میں نے کہا تھا اردکائی منازل کے اندر ایک دوسرے سے بڑھنے کا نام ہے کہا یہ شراب جو ہے اس کے پینے والے جو آگے بڑھنا چاہے گا اس شراب کو پی کے دوسروں سے آگے بہت جیدہ آؤ جو آگے بڑھنا چاہتے ہو آؤ یہ قرآن کی شراب ہے اس سے آگے بڑھ آگے بڑھ زندگی میں جامد نہیں ہے جنود نہیں ہے سکوت نہیں ہے ارتقاء کی منازل میں آگے بڑھنا ہے افراد نے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے اقوام نے بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے یہ ہے جو کچھ وہ ہے شراب وہ ہے جنتی زندگی صفات خداوندی سے یہ توانائیں اندر پیدا ہوں گی لیکن یہ چیز جو ہے وضاحت بھی چاہتی آگے بڑھنا جو ہے دو قسم کا ہوگا اب وقت ختم ہو گیا اسے ہم آئندہ درس پر اٹھا رکھتے ہیں سورہ تتخیف کی پتیس میں آیت تک ہم آگئے چھبیس میں سے آئندہ لیں گے ربنا تقبل مننا اننا کا انتا سمیلی